آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں کافی دنوں کے بعد مہک اپنے ماں باپ کے گھر آتی ہے اور ان سے خوب ساری باتیں کرتی ہے وہیں مہک کا والد کہے گا بیٹی تم ہم سے کوئی گلا نہیں کرتی تم خوش تو ہونا شمشیر کے ساتھ اور جو بھی بات ہو پلیز ہمیں بتایا کرو اور اپنا دکھ ہم سے شیئر کیا کرو وہیں مہک کی والدہ بھی کہتی ہے کچھ بھی ہو ہم سے چھپایا مت کرو کیونکہ ہمیں اب طاقت نہیں ہے بہتر یہی ہوگا تم ہم سے شیئر کیا کرو وہیں مہک کہتی ہے امی ابو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں شمشیر کے ساتھ بہت خوش ہوں اور شمشیر بہت محنت کر رہا ہے اس کی محنت دیکھ کر مجھے بھی شمشیر سے محبت ہونے لگی ہے دوستو مہک کا والد تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا وہیں مہک کی والدہ کہے گی شمشیر دل کا برا نہیں ہے اور شمشیر نے اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھایا کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے وہیں دوستو یہ سب باتیں چل رہی ہوگی اور اچانک ندہ آئے گی اور ندہ مہک پر چلانے شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اگر تمہیں ایسی سے چکر چلانا تھا تو تم نے شمشیر سے شادی کیوں کی آخر یہ سب ڈراما کیوں کر رہی ہو دوستو مہک تو حیران ہو جائے گی کہ آخر ندہ کو کیا ہو گیا ہے یہ کس طرح سے ندہ مجھ سے بات کر رہی ہے دوستو سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں کا آخر کیا چکر ہے اور ندہ اتنا گصہ کیوں کر رہی ہے دوستو ندہ کسی کی بات نہیں سنتی اور بہت گصے میں ہوتی ہے اور مہک سے یہ سب باتیں برداش نہیں ہوتی وہ ندہ کو کھینچ کی تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے اپنی زبان کو لکام دو ونہ اچھا نہیں ہوگا یہ کیا بکواس کر رہی ہو تمہیں معلوم بھی ہے میرا بیسن سے کوئی واسطہ نہیں ہے دوستو ندہ یہ سب کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اگلے ہی سین میں ایسن ندہ کی بہت انسلٹ کرتا ہے اور کہتا ہے تم نے اچھا نہیں کیا کہ تم نے مہک کو باتیں سنائی ہمارے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب تمہاری نیت ہے ہم تو بہت اچھے دوست ہیں دوستو ندہ ایسن کی بھی بات نہیں سنتی اب ندہ کے ذہن میں پتا نہیں کیا چل رہا ہے وہ تو اب بھی سمجھتی ہے کہ ایسن اور مہک کے درمیان کچھ چل رہا ہے حالانکہ دوستو ایسا کچھ نہیں ہے ان دونوں کے درمیان